جی شاہدہ اختر علی شکریہ جناب سپیکر فائنینس سپلیمنٹری بل 2021 پیش کیا جا چکا ہے لیکن جناب سپیکر اس بل پہ اعتراض اس کو اپوس کرنے سے پہلے ایک چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں اور مجھے اس کا جواب بھی چاہیے کہ جو یہ آپ نے سپلیمنٹری بل یہاں پہ ہمیں دیا ہے اس میں جو کلاس 1 سب کلاس 2 اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سپیکر اس سنٹنس کا مطلب کیا ہے جب بھی بل آتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کم انٹو فورس اٹ وانس یہاں پہ یہ ایکسپریشن جو دی گئی ہے یہ ملیفائیڈ انٹینشن شو کرتی ہے اس حکومت کی اور کل کے اخبار کی ایک خبر ہے جس میں میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ٹیکسز ایسے ہیں کہ جو دسمبر سے لاغو ہو گئے ہیں جناب سپیکر اس سپلیمنٹری بجٹ اس منی بجٹ کے جو امینڈمنٹس ہیں جو ٹیکس ایگزامشنز ہیں اور جو نائے ٹیکس کے انسرشنز آپ کریں گے وہ تو موسٹ پروبیبلی تب ہوگا جب یہ ایکٹ کی صورت اختیار کرے گا یہ آپ نے ایکسپریشن جو لکھی گئی ہے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کونسی چیزیں ہیں کہ جو عوام پہ آپ جو ہے آپ کی بدنیتی سینٹنسز ظاہر ہے کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کبھی بھی ایکس پوسٹ فیکٹو کا اجازت نہیں دیتا کبھی وہ ری ٹری ٹرو ریسپیکٹیو جو لیجسلیشن ہے اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ہم کیسے سمجھیں کہ یہ جو بل ہے آپ جو ٹیکس ہم پہ جو عوام پہ لاد رہے وہ اس کے بعد ہوں گے یا اس بل کے آنے سے پہلے ہی آپ کریں گے جس طرح کے باقی انرجی کے بل میں آپ ملٹیپل ٹیکسز جو ہے وہ پریویس مہینوں سے اس میں ایڈ کرتے جا رہے ایک تو مجھے سب سے پہلے اس کے سٹارٹ کا یہ کوسچن اس کے سینٹنس کا آنسر چاہیے سیکنڈلی جنابی سپیکر یہاں پہ حکومت بار بار یہ سیغہ استعمال کر رہی ہے کہ عام آدمی عام آدمی عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا صرف دو عرب ٹو بیلین کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے جنابی چیئرمن مجھے بتایا جائے کہ یہ عام آدمی جو ہے کیا وہ بیبی ملک فارمولا نہیں استعمال کرے گا یہ آن آدمی جب ذریع اجناس کوئی بھی استعمال کرے گا اور جو مشینری جو پلانٹ مشینری پہ آپ ٹیکسٹ لگائیں گے وہ اسے افیکٹیو نہیں ہوگا جو آپ بیکری آئٹمز پہ سیلز ٹیکس ختم کر کے سیونٹین پرسنٹ جی ایس ٹی لگائیں گے کیا وہ خواس میں شمار ہو رہے ہیں جنابی سپیکر میں یہاں پہ کومن مین کومن ماس کا ذکر کروں ٹریڈرز کا کروں ایکسپورٹر کا کروں کیا ایمپورٹر کا کروں وہ تمام پاکستانی افیکٹی ہے کومشن جو آپ ختم کر رہے ہیں امیج کر رہے ہیں جو نیو انسرشنز لا رہے ہیں ٹیکسز کے اس کا بوجھ اس پہ آئے گا یہ تین سوت ریالیس بیلین وہی غریب عوام پہ کرے گا یہ کوئی خواس نہیں پہ کریں گے اس کا جواب ہمیں چاہیے جنابی سپیکر یہاں بات کی گئی ہے کہ ہر طرف خوشحالی ہے ایک نیو بون پولیٹیشن جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اچھل کود کر رہے تھے اور یہاں پہ جو سیزن پارلیمنٹیرین پہ ان پہ یہ الزامات کر رہے تھے کہ یہ ایکسپائرڈ ہو گئے ہیں تو جنابی سپیکر آپ جس طرح نیو بون پولیٹیشنز آئے اور یہ جو آپ نئے نئے فارمولے یہاں پہ لے کے آئی وہ ہمیں آپ وہ اینک دکھائیں جو کہ ہم پہن لیں اور جو ہم دے سکیں دیکھ سکیں کہ عوام ہم کتنے خوشحال ہیں آپ کو پتہ نہیں کون سی نظر آئے آپ کی کون سی ایسی نگاہ ہے جو کہ عوام پہ آپ ڈال رہے ہیں اور آپ کو خوشحالی خوشحالی نظر آ رہی ہے ہم تو اپنے اردگرد جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ آپ کی اس مہنگائی کے ہاتھوں رو رہے ہیں جب سے پیٹی آئی آئی ہے اپنے ساتھ یہ مہنگائی بھی لے کے آئیے اور اوپر سے جناب سپیکر انتہائی افسوس صد افسوس کا مقام ہے دیکھے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ چھ مہینے کے بعد سات مہینے کے بعد ایک سیپلیمنٹری بجٹ لاتے ہیں اور اس پہ بھی اتنی غیر سنجیدہ گفتگو جو کہ ایک ایکس فائننس منسٹر ہے اس کی ہمیں سنائی دی اسے ہمیں توقع بالکل نہیں تھی عوام رو رہے ہیں اس مہنگائی کے آتوں اور یہاں پہ جو ہے وہ شکوا جواب شکوا کب تک یہ جاری رہے گا آپ ان عوام کو تو سنیں اس کا درد تو محسوس کریں کہ عوام کو کتنی تکلیف ہے اور آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی چلے عام آدمی کو تو آپ نے خط غربت سے نیچے نکال دیا جو کومن مین ہے جو آپ کا میڈیوکر ہے اس کو بھی آپ نے خط غربت سے نیچے لے کے آگئے ہیں اور جو اشرافیہ ہے اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس لگا دیا ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا ہمیں تو آپ کی یہ اشاریہ جو ہے یہ خوشحالی کے اشاریہ ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے don't know کہ آپ کہاں پہ اس چیز کو adjust کریں گے جنابی سپیکر یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جنابی سپیکر بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہمارا آئی ٹی ایکسپورٹ آئی ٹی ایکسپورٹ میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ حکومت نے وہ کون سے پیرامیٹرز جو ہیں اس نوجوانوں کو دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ایکسپورٹ بنی ہے یہ وہ بیروزگار نوجوان ہے جو کہ فری لائسنس کرتے ہیں اور اپنے مدد آپ جو ہے وہ اپنی بیروزگاری کو ایک پوزیٹیو اس میں لے کے جاتے ہیں اور وہ جو ہے آپ کی ایکسپورٹ ایکانومی بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس بجٹ میں لیپ ٹاپ کی نوٹ جو مقامی طور پر لوکلی میڈ جو کمپیوٹرز ہیں اس پہ بھی ٹیکس لاد دیا ہے نہ صرف سیونٹین پرسنٹ جی ایس ٹی بلکہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اب باپ بتائیں آپ کی یہ ایکسپورٹ جو ہے کس طرح بڑھے گی کسی بھی ملک کی خوشحالی میں جو ہے ایکسپورٹ ایک مین پیرامیٹر ہوتا ہے ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور جب آپ ایمپورٹ رو آئیٹمز پہ ٹیکس بڑھائیں گے تو ہاو ایٹ کن پوسیبل کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی یہ آپ کا نیگٹیف اشاریہ جائے گا آپ اس پہ تو سوچیں اٹلیس آلریڈی کرونا سے جو ہمارے بچے جو ہیں جو اکرا کی جستوجو میں لگے ہوئے ہیں اور محروم ہیں اور آن لائن کلاسز لے رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اور ان پہ بھی ٹیکس آئید کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ آپ کا کوئی اچھا اقدام ہوگا اسے آپ نوجوانوں کی حوصلہ شک نہیں کریں گے جنابی سپیکر یہاں پہ بات ہوئی ہے ذرات کی آپ نے جو ذرات کی مشینری ہے یا اگر میں کل کی بات کروں کہ جو مری کے حوالے سے سانحہ ہوا ہے اس میں جو پلانٹ مشینری یوز کی جائے گی اس پہ بھی اگر آپ ٹیکس آئید کریں گے تو آپ کے ذرات میں ہر ایک چیز میں کموڈٹی جو بھی آئے گی اٹومیٹکلی وہ رائز کرے گا وہ بھی آپ کے اس حکومت کے لیے جو ہیں مہنگائی کا باعث بنے گا اور آپ کے لیے جو ہے وہ منفی تحصور پیدا کرے گا جنابی سپیکر فائنینس بل میں جو اگر آپ دیکھیں تو سولر سسٹم آپ نے سولر بل پہ بھی ٹیکس لگا دیا آپ نے سولر پلانٹ پہ بھی ٹیکس لگا دیا ایک طرف تو عوام جو ہے انرجی کے حوالے سے ملٹیپل ٹیکسز جو بلوں میں دے رہے جو کہ ناروا ٹیکسز ہیں وہ پے کر رہے ہیں دوسری طرف ایک سولر سسٹم جو کہ ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے کیونکہ اس حکومت نے تو رینیوبل کے انرجی کے لیے کوئی سسٹم نہیں انیشیئیٹ کیا اس سولر سسٹم پہ بھی جب آپ ٹیکس آئیت کریں گے تو یہ اور زیادہ عوام کے ساتھ جو ہے نائنصافی ہوگی جو کہ انرجی کو بجلی کے بل کو کم کرنے کے لیے جو آلٹرنیٹ جانتے ہیں یا انسٹال کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ حسنہ شکنی کر رہے ہیں جنابی سپیکر یہاں پہ بات کی گئی تھی سٹیٹ بینک کے حوالے سے سٹیٹ بینک جو ہے اس کی سو کالڈ ایٹانمی کے حوالے سے جو بل آپ لے کے آئے اور اس کا ذکر میں فائننس بل کے حوالے سے اس لیے کر رہی ہوں کہ ہماری یہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حکم عدولی نہیں کر رہی اور اس کے سخت دو جو شرائط تھے سب سے پہلے امینڈمنٹ آف دس بل اور سیکنڈ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے حوالے سے ابھی جو ہے نا یہ آپ سپلیمنٹ اپنا فنینس بل پہ آپ بیس کر رہی ہیں وہ سٹیٹ بینک پہ الگ ہوگی جی سٹیٹ بینک آپ نے جی یہاں پہ رپورٹ پیش کر دیے جنابی سپیکر سٹیٹ بینک کی آپ کی کمیٹی کی رپورٹ ہمارے پاس آ چکی ہے میں کس طرح ذکر نہ کروں جنابی سپیکر جنابی چیئرمنٹ یہاں پہ آپ جو ہے سو کالڈ ایٹانومی کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ حکومت جو ہے محترمہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ ڈیبیٹ کیلئے آئے گا تو اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ابھی کیونکہ فینینس بل ہے آپ اس پہ جنابی چیئرمنٹ کیا ہی اچھا ہوتا جب آپ کے یہاں پہ ایکس فائنینس منسٹر بات کر رہے تھے اس وقت آپ بیٹھتے صدر نشین ہوتے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی مطابق یہ سیشن چلتا انہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کلابیں ملا جلا کے فائنینس کو زیرو کر دیا اور دوسری حکومت میں لانتان کر رہے تھے جنابی سپیکر سٹیٹ بینک جو ہے اس کی ایٹانومی جو ہے آپ خود مختاری سو کالڈ ہے یہ ہمارے جو آپ کے سائیورینیٹی ہے جو ہمارے فورسز کے ادارے ہیں اگر آپ ان کو سنگل ایکاؤنٹ میں شو کریں گے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جب ہمارے یہ ایکاؤنٹ ایکسپوز ہوگے ان فورنر کے ہاتھوں جو کہ آپ گورنر اور ڈپٹی گورنر اور بتانے کس کس ملک سے لے کے آ رہے ہیں اور ان کو کرونوں میں تنخواہیں دے رہے ہیں ان کے سامنے ایکسپوز ہوگی تو کہاں جائے گی ہماری ساورینیٹی اور ہمارا جو ہمسایہ ملک جو آلریڈی وار کے لیے تیار ہے اور جو آپ امریکہ کے ہاتھوں ان کے آئی ایم ایف کے ہاتھوں اتنے مجبور ہوئے ہیں اور ان کے کارندے جب یہاں پہ آئیں گے تو ہمارے ملک کے ان فورسز کا کیا ہوگا ان کو بجٹنگ کس طرح آپ دیں گے ہاتھوں کو باندھ رہے ہیں اور جناب چیئرمن آپ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بی او ڈی کا ختم کیا جائے گا جو کہ فیزیکل اور مانیٹرنگ کمیٹی ہے جب آپ اس کو ختم کریں گے آپ کا اختیار کدھر ہوگا اختیار تو خود جناب پریزنٹ ہمارے جو فائننس منسٹر ہیں ان کا بھی ایک ایڈوائزری رول ہوگا تو کیوں آپ اس طرح تلے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ رہے ہیں اور اپنے ہمارے جو عوام ہیں ان کو بھی روزگار کریں بیار و مددگار چھوڑ رہے ہیں جناب چیئرمن کافی ڈیٹیل میں لیڈر آف ڈی اپوزیشن نے ہر ایک نکتہ اٹھایا ہے میں بھی آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو بیسک نیڈز ہیں جو بیسک آپ کی نیسیسٹیز ہیں اس پہ تو کم از کم جو ٹیکس اگزمشن آپ نے فائنینس بیل میں دی تھی وہ واپس لے اس کو آپ جو ہے دوبارہ سے لاغو نہ کریں اور نہ جی ایسٹی کریں کیونکہ آپ کا جو جی ایسٹی ہے وہ آپ نے ایون پلاسٹک کے چیزوں سے لے کے آپ نے جیوری تک لگا دیا اور اس کا ایفیکٹی جو ہوگا الٹرنیٹ جو ہوگا الٹی میٹلی وہ ایفیکٹ آئے گا اس غریب عوام کو جو کہ آپ پتہ نہیں کونسی اینک پہنتے ہیں ہمیں بھی وہ اینک لا دیں تو شاید ہمارے الفاظ بھی وہی ہوں جو آپ کی موں میں ہے جو جیوری جیوری